اسلام علیکم میرے ورمان کیا حال ہے آپ ست کے تو جی آج جو ہے نا رمضان و نبارک کے پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے یعنی کی دسوار روزہ ہے اور پہلی سے ہی ہے میری بہت عرصے بہت عرصے بہت عرصے بہت سسران میں امی بھی نیچے بیٹھی ہیں آئیں بیٹھی ہیں کچن میں جانتے لوگتے ہیں مجھے گجرہ مالا کی روزے یاد آگئے ہیں جب آپ اور میں سب سے پہلے اٹھے ہوئے ہوتے تھے مجھے نیدنی آتی تھی فکر میں مجھے رمضان وہ والے ہاں روزہ یاد صحیح کہہ رہی ہیں مجھے رمین کو نید آتی نہیں تھی اچھا میں بھی شوٹ گئی ہیں پراتے پہلے بلوگ ابھی تک میرا اپلوڈ نہیں ہوا میں دوسرا سٹارٹ کر دیا ہے نیٹی آف ہو گئے تھا یہاں پہ نیٹ کا بہت ایشو ہے چائے رکھتی ہے یا میں رکھوں سالن گرم کرنے لگے اچھا یہ تھی جی رات ہو یاد والی چکن کڑائی سالن گرم کرنے لگے اچھا براثر ہاں نہیں ابھی براثر اتنی بڑی ہے کہ مجھے فکر میں نین نہیں آتی ہے کہ بھی ہائیں کہیں سہری ہی نہ رہے نہیں نہیں چاہے تو نہیں میں دو دلوں گی تم لوگ سب چائی ہی لیتے ہو اچھا خوفتے کو سالے نہیں بنا ہوا ہے میں اترائی ہو خیرہ بنا لوں چلو میں بناتی ہوں کیوں خیرہ اچھا چلو خیرہ میں کر لیتا ہوں پراثرہ میں لے کر آئے ہوں ابھی کہاں گئی تمہارا کیا کام تھا کیوں آئے اٹھ کے میں تو چاہی پیتی نہیں اس لئے یہاں آنکہ رہے تو میں بھول جاتی ہوں موسم کتنا خزب کا ہو رہا ہے اچھا ہوا نہیں ہے ایسے فلکھیل کے بادل ہیں پتلی پتلی بدلیاں بچے بند کر دو گنڈو ہاں نیٹ جالے والی بند کر اور اب ہم لوگ نماز و اخیرہ پڑھنے لگے ہیں تم نے پڑھ لیں گا زوہر کی اور پھر چاہیں گے نیچے کہ آج کیا بن رہے وہ دیکھیں گے بھر تم لوگ کا اٹریس مجھے پتا ہے یاد مجھے ہاؤس نمبر نہیں پتا رہا سی تو بی ویڈی آنسٹ اسے ہاؤس نمبر پتاو اس کا بولا کرنٹ لوکیشن جو میزی ہے اچھا ہاں جا رہی ہوں نیچے وہاں پہ مسکان آ رہی ہی تھی مہندے لگانے شمائے کا اچھا ہاں کیوں کچھن میں جو ہے نا آج امی نے بولا ہے کہ دہی بڑے تم بناو تو میں اب آئے ہیں کچھن میں کچھن ماشاءاللہ سے ساف ہوا پڑا ہے یہ کیا ماشاءاللہ ہے اچھا اچھا جا پہنائے کیوں مے بہر گوم لے تو بھی باہر گھوم رہے آپی آئی ہے آپی آئی ہے نا السلام علیکم کیا حال میں نے کل بتایا تھا میں نے کا میدر کیوں کیسی ہو ٹھیک ہو آجو مل گئے تھا سانی سے گھر آجو آجو یار پوچھو نا آلو کس نے بول کی اچھا آمنا کتنا تم لوگ کا زلہ میں نہ معصوم بچہ باہر اکیلا ہے بہن بھائی چھوڑ کے چلے گا بہن بھائی چھوڑ گی بہر اکیلا آنچی آنچی چل اندر لٹکے آجو آؤ میرے ساتھ آچو 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 آجو آریو تھوڑا سا ڈیپ پوک کنین دلی رہتی ہیں تو چیٹیو پر یہ آیا جا رہا ہے تھوڑا سا یہ ڈیپ پوک ہو جائے گا پھر میں اس کو یہاں پر مجھے تھوڑا سا علو بھی چاگے یار آمنا تمندر آگئے اوئی اوئی موچی دیکھتے ہیں کہ ہری مرچیں آئیں ہی تھی یہ بھی دیکھتے ہیں عبداللہ تو وہ بھائی کی ساتھ بیٹھا ہے ڈرائنگ روم میں لا دے گا پھر مجھے بڑے سائز کی ہری مرچیں سبزی والی سے سبزی والی سے میں آ رہی ہوں مہنڈی والی آگئی مہنڈی والی آگئی مجھے پتہ ہی مہنڈی والی آگئی ہے یہ ہے نیچی یہ ماما کی دی رہے ہیں ماما کی ماما کی اچھے اس کے ساتھ بیٹھوں میں اوپر جا رہی ہوں اوپر جاتے ہیں مہنڈی والی آگئی ہے ہلو سٹارٹ ہو گئی اللہ کا شکر ٹھیک تم بتاؤ میں نے اس کو بتایا تھا میں نے کہا وہ کبھی بارہ بچ نہیں ہے یہ وہ اڑتی اتی دیر سے ہے میں نے چکن اور چکن میں کنٹیوز ہونے والی تھی میں نے چکن کے بریسٹ پیس کو لے کے بولنس چکن لیکن کو چھوٹا چھوٹا اس طریقی سے کارٹ لیا اور اس میں ایک چمچ جو ہے نا یہ دونگے والی چمچ ہوتی ہے سالن والا چمچ یہ بھڑ کے میں نے اس میں دہی کا اٹ کر دیا یہ میں بتانے لگی ہوں آپ کو چکن پاکوڑا اور یہ بہت ہی دلیشیس ایک تو چکن پاکوڑا وہ ہوتا ہے جو پورے پورے پیسیس کو آپ لوگ میرینیٹ کر کے انہم پیسل والا بیٹر میں ڈپ کر کے آپ اس کو فائی کرتے ہیں لیکن یہ نہ تھوڑا الگ ٹائپ کا چکن پاکوڑا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے بہت پسند آئے گا اور روٹی کے ساتھ تو بہت اچھا جاتا ہے اچھا اس میں نے لیمن جووس میں نے ڈال دیا ہے ٹھے ہیں چکن کو میں تھوڑے دل کیلئے مرینیٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ تکا مسائلا ہے سپائسز میں زیادہ نہیں رکھوں گے لیکن میں اپنے سکا سکھاتے نہیں میرے دیوار بھی اتنی پسندی ہوں اچھا 1 تی سپون میں اٹھ کر دیا ہے اور اسے تی سپون میں اس میں ڈال دائیں چاہت مساہر ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس چکن کو ہم نے مارینیڈ کر کے پیوزر کے لئے چھوڑ دینا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اس میں بے سکت ہے نیپکورا کیسے بنے گا تجھ ہی بنے گا بس آپ لوگوں نے تھوڑا سا ہوسلا رکھنے اس کو ہمارے نیٹ کر کے میں چھوڑ رہا ہوں اس میں درے کلیسن کا پیسٹ بھی اٹ کرنا تھا جو کہ میں یہاں بنا چکے ہوں یہ پیسٹ بھی ہم نے درے کلیسن کا اس نے اٹ کرنا ہے چکن ہمارا اچھے سے مرنیٹ ہو گیا آج میں جو بنانے لگے ہو نا پکوڑا پلیٹرز اس میں ڈیفرنٹ کاریٹر پکوڑے بناؤں گی ایک یہ چکن پکوڑا بنا رہی ہوں آلو والے پکوڑے بناؤں گی مرچ والے بناؤں گی اور اس کے بعد میرے پاس انڈے والے پکوڑے وہ بھی بنائیں گے جس میں اس کو ہم سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور میں انڈے لے کر آتی ہوں ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہوں میں مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا شمائلہ کی روم سے ہوئی ہو بہت مزے کا لیکن ڈر بڑا لگتا ہے کہ ان کو دانا خاصتہ کھڑگی سے نیچے چلا جائے فون میرا تو ابھی ہم جائیں گے اثر کی نماز پڑھ کے نیچے نماز پڑھنے لگی ہو وہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی ہوا کمرہ یہاں میرے سارا جو ہے نا چیزیں بھی سے تیار ہو گئے ہیں پکوڑا پلیٹر کی آلو والے پکوڑے انڈے والے مرچ والے اور یہ جو سارا ہے نا امیزہ وہ چکن کے ساتھ جائے گا نہیں کر سب اللہ ساری مرچوں والے ہاتھ ہو جائیں گے لیکن ابھی میں اس کو کور کر کے جا رہی ہوں اوائل میں گرم کرنے رکھ جاؤں گے جب تک میں اثر کی نماز پڑھوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اوائل میں رکھ رہا ہوں گے تو آج میں پھٹا پھٹ سے پکوڑے بنا لوں گے کیونکہ کافی سارے ماشاءاللہ بنانے ہیں تو بنانے میں بھی جو ہے نا وہ ٹائم لگے گا اوائل تھوڑا سا اس میں اور اٹھ کریں گے میں اس کو ہلکے آج پر چھوڑ کے جا رہی ہوں اس کو میں اوائل تھوڑا اور اٹھ کریں گے چل آجو بہر آجو ہٹھاو ہی دے سے بھی دستخان لگے گا افتاری کے لئے اٹھاو میرا بچہ اٹھاو سارے چیزیں اٹھاو یہ سبھا ہے سبھا افتاری کی لگیں گے نہیں نہیں ابھی افتاری کریں گے سارے یہاں پر سارے بکھری بھی چیزیں چلو اٹھاو شابش چلیں چلیں میں جا رہی ہوں اوپر کیا کچن میں پکوڑے فرائی کرنے گے پکولے فرائی کرنے گے چل ہٹ بچے باہر کھیلتے ہیں ہمارے بچوں کو کچن میں گھسنے کا شانک ہے چلو چلو باہر get out کیا کرنے آیا تھا کیا کرنے آیا تھا ہونجی ہنسی میں تلیہ اٹھاؤں گی اچھا یہاں پہ آئیل میں فرائی کرنے ردی تھی سارے کی نماز مہارا پڑھ لی ہے چک کرتے ہیں کہ آئیل گرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے چھنڈوں آئیل میں بلکل نہیں ڈالنے پکوڑے ہم اس چکن کو مکس کریں گے یہ تھوڑا سبیسن ہے جو پکوڑے میں بنا رہی تھی اس میں یہ چکن ڈال دیں گے میرے میں دھوا گا اس کے بعد یہاں پہ بھی کچھ نا کچھ آگی رہا یہ ہے دھنیا ہری مرچ آلو باریک کٹے وے اور پیاس یہ بھی اس میں ڈال دیں گے میں سارا اچھے سے ڈالتی ہوں اس کے بعد اس میں جو ایکسٹر انگریڈیونٹ جائے گا وہ ہے دھڑی مرچ سکر دھریا خوابط اور نمک اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں زیرہ جائے گا اور لانبر جائے گی بیسن جائے گا تو اس میں زیرہ بھی ڈال دیں گے اس میں اس میں تھوڑا بیسن ڈال کے میں اس کا بیٹھر بنا کریں اس کو دیکھو نا تہہی بڑے بڑھ رہے ہیں اچھا یہ ہے جی میرا چکن پکوڑا کا بیٹھر تم لوگ کی گیس ہنکی ہو گیا یہ کیا ہے مجھے جلدی مچ ہوئی ہے مجھے جلدی مچ ہوئی ہے مجھے جلدی مچ ہوئی ہے dyeds چھوڑے اور ٹکن مکس کو کھوڑا کھولے روزہ مولا پھر مولا پھر مولا پھر میں لے لیتی میں بھی کھوڑا پھر بھی میں بھی کھوڑا میں بھی کونے آرہی مولا پھر روزہ بھی کھولے مولا پھر مولا پھر نماز پھر صبح سے میری نظریں بار بار بھٹک کے یہاں جا رہی تھی میں نے کہا کب روزہ کھولے گا کہ میں یہ لوں گی اچھا جائے عشاء کے نماز تراویاں پھرنے کے بعد میں جا رہی ہوں اور نیچے واہ آج انیکسپیکٹیٹلی تم لوگوں نے گند کسی نہیں کیا ماما نماز پڑھ رہی ہے اور میں سب کیا کر رہے ماتا جو اسے لے کیا نا اگر وہ جاگ رہے اسے لے کیا کچن میں زرہ جائے سو رہے پھر نہیں جانا پھر آجا واپس اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں تہی بڑے کھانے کیونکہ اس ٹھے میں ہم نے کھائی نہیں تھے آج بلکل ہی کچن صاف صفائیہ ہوا پڑا آج تو کچن کا آ رہی ہے شمائلہ اور میں بنانا لگی ہوں شربت استہالاللہ نماز ہے رمضان ہے آفٹر عشاء میل عشاء کی نماز پڑھ کے نا جو ہمارا ہماری بھوک محسوس ہوتے ہیں یار ادھر کرنا میں نے بھی سپیکٹس کھانا ہے سارے گھرم کی ہیں ہم کل مزے کی بنائے آمنا نے گرم گرم آہ مائی گوش گرم ہے نا زینب بہت گرم ہے زینب دہان سے موڑی دیت 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 ہم 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 یا چھوٹی دیت اچھا کھانا ہاں بہت اچھی بہت کھانا اور یہی پہ کروں گے اپنے ولوگ کو اینڈ شکریہ ہم جلدی فارے ہوگے جلد سے ولوگ اپلوڈ کر کے انشاءاللہ کل آپ سے مناقات ہوں گے ایک نیو ولوگ میں اور کل ہماری کچھ سپیشل تیاریاں ہیں انشاءاللہ وہ کل کے ولوگ میں آپ کو بتائیں گے تو اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا شب بخیر